جنہوں نے جنہوں کو دھاندلا کر کے آئے ہیں جن کو ریٹرننگ افسر نے جتوائے ہیں ان کی اقتدار کی بھوکی ختم نہیں ہو رہی بندر بانٹ کر رہے ہیں یہ تیرا تیرا وزیراعظم تیرا ابا صدر تیرا بیٹا وزیراعلا تیری بیٹا یہ دھاندلا ہوا ہے یہ جو الیکشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور ہے اس جیسا کھلوار اس طرح فراڈ جھرلو الیکشن شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا سترہ سترہ سیٹوں والا ڈگی والا وزیراعظم بننے جا رہے ہیں چھتی سیٹوں والی مریم بی بی کلبری فونٹ وزیراعلا پنجاب بسرہ صاحب بسرہ صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے رہی ہے علی امین گھڑا کو پر جیسا شخصہ وزیراعلا کا اتنے بڑے سودے کا وہ ٹینڈٹ بنا رہے ہیں اس کو گالم کلوش ظاہر ہے وہ لوٹ مار نہیں کرتا آپ کو اچھا نہیں لگے گا وہ آپ کے لئے سلام علیکم ناظرین آج پی ٹی آئی کے سینئر امیدوار شوکر بسرہ نے لائف شو میں نون لگی بلال کیانی کو اس وقت کھری کھری سنائی جب بلال کیانی نے کہا کہ پنجاب میں ہم نے مریم نواز کو وزیراعلا منتخب کر لیا ہے اور اب ہم وفاق میں شباز شریف کو وزیراعظم منتخب کریں گے اس پر شوکر بسرہ نے دھانلی کر کے آنے والے نون لگیوں سمیت بلال کیانی کی لائف شو میں وہ تاریخی چھترول کی کہ بلال کیانی لائف شو میں ہی چیخنے لگا دونوں کی لائف شو میں اچھی خاصی لڑائی ہو گئی آئیں پہلے بلال کیانی اور شوکر بسرہ کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ماریا کین ای ایڈ سمتھنگ پھر اس پر تفصیل ہم بلکل پولیٹکل وکٹمائزیشن کے سخت خلاف ہیں کیونکہ بکتی ہم نے سب سے زیادہ ہے بارہ بارہ سال کی جیلے ہم نے ہاتھ دور میں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جیلوں میں نہیں پلس میری بات مکمل ہونے دے اور خود ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم انتقام دے دو دو سال خرشید شاہ جو ہے ان کے پرڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو تو آپ مجھے بتائیے یہ بجٹ کے اہم سیشنز کے اندر پر ہم نہیں کہتے کہ جو ہمارے ساتھ وہ ان کے ساتھ بھی ہو لیکن اے یہ اپنا بھی دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا اور تب ہم کہتے تھے ان کو کہ خدا رہا یہ گلتیاں نہ دونا ہے کیونکہ یہ پر ریپیٹیشن لیکن صاحب کو گفتگوہ میں شامل کرتی ہوں بس طرح پہلے سے یہ کلیر کر دیں آپ سننی اتحاد کانسل میں یا پی ٹی آئی میں پہلے دو ڈاکٹر ماریا یہ جو الیکشن کے متعلق ابھی گفتگوہ ہر چینل پر ہو رہی ہے آج بیسے بہت بہتر تھا کہ اچکزائی صاحب کو باری پارٹی سے نہیں ہیں ڈاکٹر ماریا میں دے رہا ہوں دے رہا ہوں میں کہا بہت بہتر تھا کہ اگر آپ آج اچکزائی صاحب کا سورٹ چلا دیتے نا جو نیشنل اسیمبلی میں انہوں نے گفتگو کی ہے تو میرے خیال میں کافی چیزیں وہ کلیر ہو جاتی ڈاکٹر ماریا گزارش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کو جو اس کو کہتے نا یہ الیکشن ہے سیاست ہے آئین ہے جمہوریت ہے یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ پاکستان میں ستر سال سے یہ عامریت ہے یا یہ پارٹیاں ہیں چار بار وزیراعظم چار بار وزیراعلا ان کی اقتدار کی بھوکی ختم نہیں ہو رہی بندر بانٹ کر رہے ہیں یہ تیرا تیرا وزیراعظم تیرا ابا صدر تیرا بیٹا وزیراعلا تیری بیٹی فلاں تو گورنر بن جا تو پنجاب لے لے تو سندھ لے لے اور یہ بندر بانٹ آج سے جاری نہیں آج اسی لیے یہ جو آپ پارٹی ہیں نا ان کو آپ یہ پی ڈی ایم ٹو وہی ہیں جنہوں نے سولہ مہینے اس ملک کو نوچہ ہے قومی حکومت کے نام پہ عمران خان پاکستان میں عمران خان کی حکومت تین ساڑھے تین سال کونسی جمہوریت ان کے اندر مولانا صاحب کے ساتھ نہ ہمارا کوئی اتحاد ہے وہ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ اگر ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ یہ دھاندلا ہوا ہے یہ جو الیکشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور ہے اس جیسا کھلوار اس طرح فراڈ جھرلو الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا پاکستان میں ایک پارٹی کا الیونتھ ہارٹے وہ پارٹی جو پاکستان ہو آپ نے ان کے ساتھ مقدمے درج کر لیے پارٹی توڑ لی پریس کانفرنس کرا لی آپ کمپین نہیں چلنے دیرے انڈ پہ آپ نے کیا کیا ان کو ان کو یاد آگیا انٹرا پارٹی الیکشن چیف جسٹر صاحب کو یاد آگیا میں چیف جسٹر صاحب کے دالت میں پیش ہوا تھا اور قرآن پاک لے کر پیش ہوا تھا اور میں نے کہا تھا آئیں لائیو کاروائی کریں فل کوٹ بنائیں آپ الگ ہو جائیں چیف جسٹر صاحب نے جب بلے کا نشان چھین لیا اس کے بعد آج میں پھر کہہ رہا ہوں اسی دن کے لیے کیا تھا کہ خرید و فروغ تو پارٹی کو توڑا جائے اور یہ مخصوص سیٹوں پر اندازہ کریں یہ جمہوری پارٹیاں یہ میں سب الیکشن کمیشن پر پہنچے ہوئے تھے کہ ہمیں سیٹے دے دیں اندازہ کریں یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں آکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے تمسخر بنا ہوا ہے اداروں کا بلال کیانی صاحب نے مجھے بتایا جوائن کر لیا ہے بلال کیانی صاحب آپ کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا ووٹ کو عزت دو اور آپ یہ کہتے تھے کہ جی منڈیٹ کا جو ہے وہ رسپیکٹ کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی بسرا صاحب بات کر رہے تھے کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے کہ تین تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی ان کو مقصود نشستیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں آپ لوگ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ لوگ وہ سیٹوں کے جو ہیں وہ دعویدار ہیں اس وقت مطلب یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ اس وقت سننی اتیاد ہے یا پی ٹی آئے ہے بٹ آپ ایک طرف اس بات کو جو ہے وہ کہتے رہے اس کا جی رسپیکٹ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے منڈیٹ کو جو ہے رسپیکٹ کرنا چاہیے دوسری طرف آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں یہ ووٹ کو عزت تو نہیں کر رہے تو ووٹ کی ووٹ کو مزید مجروح کر رہے ہیں آپ لوگ بات میں آپ نے چلے یہ سوال کر دی تو پہلے میں آپ کا سوال ایڈریس پہلے تھا ہوں مگر میں یہ ایک باتیں ایک دو باتیں اور بھی کرنا چاہوں گا بلخصوص جو اس ایک جماعت اور گروہ کا مستقیل اب ایک طریقہ تار ہے روکنے کا توڑنے کا بس چیزوں کو نہ چلنے دینے کا بس یہی ان کا ایک کام رہ گیا اس ملکے پارلیمان کے اندر پارلیمان جوار حکومت میں بس ان کو یہی ایک کام آتا ہے توڑنا پھوڑنا روکنا رولا جانا بس اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے بہر آنس کی ہم تفصیل میں ہیں کہ جو آپ نے بات کی سیٹس کی ایزرب سیٹس کی دیکھئے سنی اتحاد کاؤنسل ایک جماعت ہے جس نے کوئی جنرل الیکشن میں سیٹ نہیں جیتی پتہ نہیں کنٹسٹ نہیں کی کے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی ریزرب سیٹس کیلئے لسٹ جماع نہیں کرے اور اس الیکشن کمیشن میں جب وہ چلیں وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو کچھ انڈیپیننٹس نے جوائن کر لیا مگر کیا اس چیز کی کیا اس چیز کی کریکشن ہو جاتی ہے کہ کیونکہ کچھ جنرل سیٹس میں انڈیپیننٹس نے جوائن کر لیا تو کیا کچھ سیٹے رہی ہے مازرت کے ساتھ بلال صاحب نائنٹی پلس ہیں ٹھیک ہے مگر آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کچھ ریزرب سیٹس کی کوئی لسٹ جماع کرائی دی ہے کہ آپ کے علمے ہے کہ الیکشن سے پہلے سنی اتحاد کاؤنسل نے کوئی ریزرب سیٹس کی لسٹ جماع کرائی دی ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ریزرب سیٹس کے اوپر کوئی جو فیصلہ ہونا ہے وہ کسی آئین اور کانون یا الیکشن نوز اور رولز کے مطابق ہی ہونا ہے جی کہ جی تو دیکھئے سنی اتحاد کاؤنسل میں آپ ریزرب لسٹ عام طور پر آپ جانتی ہیں کہ جو جیت کر آئے ہیں بلکل اس طرح فیصلہ انہیں کیا بات ہے کیونکہ دو زارہ ٹھارہ میں لاکھ لاکھ ووٹ کا دھانگلہ کر کے دازہ کریں یار تو کامل کم تھوڑا سا تو کوئی بزمیر جاگ گیا آپ لوگوں بسر صاحب آپ کی باری میں نہیں بولے ان کو ذرا بولنے دیجئے سترہ سترہ سیٹوں والا ڈگی والا وزیراعظم بننے جا رہے ہیں چھتی سیٹوں والی مریم بی بی کلبری فارم وزیراعلا پنجاب بسرہ صاحب ان کو بات کمپلیٹ کر رہے ہیں بسرہ صاحب کی ترقی کس طرح ہوگی کیا باس انہیں جھوٹ 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 کے علاوہ ہے کیا بسرہ صاحب نے یہ کلپ بیچ نہیں ہے اڈیالہ نے بھی سی طرح دکھائیں گے اس طرح ہی تو یہ نمبر ٹانکس ہیں یہ اتن کا میرٹ ہے زاہر ہے وہ لوٹ مار نہیں کرتا آپ کو اچھا نہیں لگے گا وہ آپ کی طرح ٹی ٹیہ نہیں لگاتا آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ کی طرح منی لانڈرنگ نہیں کرتا آپ کو اچھا نہیں لگے گا وہ شاید بہت نے کیا تھا اٹھارے میں آٹی ایس ڈاؤن صاحب آئے تھے میرے بھائی آپ لوگ تو ٹکٹ بھی اپنے دفتروں میں نہیں دیتے تھے جس شخص کو کہتے تھے کہ اس نے آپ کی حفومت کر رہی ہے اس شخص کے کہنے پہ آپ نے پھر سے دو اسمبلیہ تحلیل کیے پنجاب کی اور خیبر پختون بھائی وہی شخص جو آج جیرے میں بیٹھا ہوا ہے مارین سے پوچھے ہیں ان کی سیٹیں کتنی ہیں اچھا کمنگ بیک بلال صاحب بلال صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ چیزیں آئین قانون کے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ محضرت کے ساتھ آج انہیں سنڈی میں بھی یہ دیکھا قانون آئین کے بات نہ کیا کریں آپ جاتی عمرہ کے اندر وہاں پر اجلاس کریں وہاں پر لوٹ مار کے طریقے سوچیں کہ ٹیٹیں ہیں کس طرح لگانی ہیں منی لارڈرنگ کس طرح کرنی ہیں کسی کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا بس صاحب اجازت آپ نے کی آپ نے نہ ہزار روپے چھوڑا نہ دو کروٹ چھوڑا عثمان دوزار روپے آپ جاتی عمرہ میں جائے نا آپ بس منڈیٹ ہی نہیں ہے عمام کا بس صاحب اچھا ناکر ماریہ ان دونوں سے یہ پوچھیں میرے سے مطالبہ کرتے ہیں ملکے کہ چیف جسٹس صاحب اوپن کورٹ بنائیں اور چیف جسٹس صاحب خود علاق ہو جائیں اور اس کی لائیو نشریعت دکھائی جائیں یہ دونوں پارٹیاں مانتی ہیں کچھ ان سے بلال صاحب بسرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اوپن کورٹ والی بسرہ صاحب جو اوپن کورٹ والی بات کر رہے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے بسرہ صاحب میرا ایک سوال ہے جنہوں نے دھاندلا کر کے آئے ہیں جن کو ریٹرننگ افسروں نے جتوائے ہیں جن کو کمیشنروں نے جتوائے ہیں بسرہ صاحب اس طرح نہیں چل سکتا مجھے سوال تو کرنے دیں بسرہ صاحب جنہوں سے پالک رکھتے ہیں جن کے لیڈر نے کوئی مورل ترپیٹیوڈ کی کسر نہیں چھوڑی بلال صاحب بلال صاحب میاں شباہ شریف جیسے ان کو اخلاقیات نہیں ہے میاں شباہ شریف والی اخلاقیات اللہ نہ کرے تو آڑے لے اخلاقیات ساڑے جون بسرہ صاحب لٹو اور پھٹو بلال صاحب بسرہ صاحب بسرہ صاحب بات تو کرنے دیں بلال صاحب بسرہ صاحب کی بات اپنی جگہ مجھے میرا ایک سوال لے لیجئے ابھی آپ بات کر رہے ہیں مورالٹی کی بات کر رہے ہیں آئین اور کانون کی بات کر رہے ہیں تو ایک الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ کیس لگاوا ہے اس کا تین تاریخ کو جو ہے وہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے نہیں آتا آپ بے شک چیزوں کے ساتھ پروسیڈ کریں لیکن اس سے پہلے جانا تو وہ تو لگتا ہے کہ کسی کے مانڈیٹ پہ آپ ڈاکا ڈالنا چاہتے ہیں میکی دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر تو سنی اتحاد کاؤنسل کو سیت آئین اور کانون کی انٹرپیٹیشن کے مطابق کسی اس نہیں بنتی تو وہ جو رمینی ثرڈ کو کلیر ہو جائے گا اسی لیجل کمیشن فیصلہ دے دے گا اگر آپ کسی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے تو آٹوماتولی سیٹس آپ کے پاس آ جائیں گی آپنے شوکت بسرا اور بلال کیانی دونوں کی گرما گرم گفتگو سنی شوکت بسرا نے بالکل ٹھیک کہا کہ کون سی وزیر آلہ کیبری فونڈ اور دھانگلی کر کے جیت کے آنے والی مریم نواز کو آپ نے پنجاب کا وزیر آلہ منتخب کر دیا اور ڈگی میں بیٹھ کر جانے والے شباہ شریف کو اب آپ وفاق میں وزیر آزم منتخب کرنا چاہتے ہیں آپ نے تو عوام سے ووٹ اس نکتے پر مانگا تھا کہ ووٹ کو عزت دو مگر جب عوام نے آپ کو عزت نہیں دی عوام نے آپ کو منڈیٹ نہیں دیا عوام نے آپ کو دھتکار دیا تو اب آپ عوام کے منڈیٹ پر ہی عوام کے ووٹ پر ہی ڈاکہ ڈال کر دگی میں بیٹھ کر جانے والے شباہ شریف کو وزیر آزم منتخب کرنا چاہتے ہیں جبکہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ نے جس طرح عوام کا کچومر نکالا عوام کو غربت کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑا اس کا عوام نے آپ سے بدلہ لیا مگر آپ شرمندہ ہونے کے بجائے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر دوبارہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں اس پر بلال کیانی نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر کر رہے ہیں شبکت بسرہ نے بلال کیانی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ قانون اور آئین کی تو بات آپ کرے ہی نہ کیونکہ یہ باتیں آپ کے موہ سے ہچی نہیں لگتی آپ جاتی عمرہ میں جا کر بیٹھیں اور دھانلی کرنے کے پرپوگنڈے تیار کریں کیونکہ آپ کا ہمیشہ سے یہی وطیرہ رہا ہے ناظرین آپ آج شبکت بسرہ اور بلال کیانی کی گفتکو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ